نمشکار حرر مہدیو جے بھولے نات آپ کا سواگت ہے آپ کے خود کے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے چاچا کا ریڈیو میں نتن ہوں یہاں سے میں آرٹیکل ڈسکس کرتا ہوں اور جلد ہی آپ کے لیے ایک سیریز ایسی آنے والی ہے جسے آپ سن کر کہو گے کہ نتن ریڈیو میں بھی اب آنند آنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ فیکس پر تو آپ کا ایشور کا ایسا چمتکار چلا ہے کہ مزہ آتا ہے مجھے اور یہاں دھیرے دھیرے پریوار میں بڑوتری ہو رہی ہے لیکن ب دیکھتے ہیں آتے ہیں لائک ڈسلائک کرتے ہیں اور سبسکرائب کے بنا ہی چلے جاتے ہیں مجھے پتا چل جاتا ہے یہاں سے سیکن چلیے کوئی بات نہیں آج نہیں تو کل میں آپ کے پیار کو حاصل کروں اور اب سبسکرائب شاید آپ کر پائیں گے آج کی جو ایک آرٹیکل ڈسکس کر رہا ہوں یہ امریکہ سے ہے ٹیفنی اور سیلوسکی یہ دو ایک ایسے نام ہوئے جس کے اندر ایک اس دنیا میں ہے دوسرا کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہے لیکن دیکھا کسی نے نہیں ہے ہاں ان سے ملوا دی جو ٹیفنی ہے یہ ایک گیارہ سال کی لڑکی ہے جو اپنے ممی پاپا کے ساتھ بہت آرام دیکھ زندگی جی رہی تھی کسی بھی طرح کی کوئی ٹینچن نہیں ہے گیارہ سال کی ہے اور اس کے تین شوق تھے دیان سے سننا ایک تو وہ ڈالز بہت زیادہ خریدتی تھی جہاں بھی اسے ڈال دیکھی خرید نہیں ہے گھر میں اس کے پاس اتنی ڈالز ہیں اور اس کا چھوٹا بھائی جسے گاڑیوں کا شوق ہے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں اکٹی کرتا تھا اس کا بھائ بھائی آٹھ سال کا ہے کہانی میں اس لیے شامل نہیں کر رہا کیونکہ آرٹیکل میں صرف اس کا اتنا ہی منچن رہا کی ایک بھائی اور وہ اتنے سال کا کیونکہ جو بھی سمسیائیں ہوئی وہ ان تین کے ساتھ رہی تھی ٹیفنی اور ان کے ممی پاپا ٹیفنی نے ایک بار مارگٹ سے ایک ایسی ڈال خریدی تھی جسے وہ اتنا زیادہ پسند کرنے لگ گئی تھی کیونکہ وہ ڈال بات کرتی تھی کیونکہ وہ ڈال جواب دیتی تھی کیونکہ وہ ڈال رات میں اس کے ساتھ بیٹھ کر بہت ساری کہانیاں ڈسکس کرتی تھی یہ بات اگر نہیں سنی تو دوبارہ سے سن لو ٹیفنی ویسے اپنے بھائی کے ساتھ ہی رہتی ہے اس کمرے میں ٹھیک ہے دونوں لیکن بھائی نے کبھی یہ چیز محسوس نہیں کری تھی اور وہ ادھیک تر جو ٹیفنی کی نئی ڈال آئی ہے یہ جب بھی بات کرتی تھی جب گھر پر یا تو لوگ دور ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے وہ صرف اسی کے سامنے آتی تھی یہ سب نے مزاق سمجھا اسی ڈال کا نام سلوسکی ہے یہ ڈال جو ہے نا جس کی چھوی میں ہے جس کی اس کی مطلب کیسے سمجھاؤں آپ کو یہ جو ڈال ہے جو اس کی شکل ہے نا ٹھیک اسی شکل کی ان کے پڑوس میں ایک لڑکی رہنے آئی کرائے پر وہاں تین لڑکیاں پہلے سے رہتی تھی اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نیتین چاچا کے فیکٹس اور ریڈیو میں کیا فرق ہے اس طرح کیا آپ وہاں سنا سکتے ہو بھائی یہ آرٹیکل ہے اور وہ وہ کہانیاں جو آپ مجھے بھیجتے ہو آپ کہو تو آپ کی کہانیاں یہاں پر بھی شامل کر لو ہے نا دونوں کو سیپریٹ کر دوں یہاں پر صرف بھوت پریت آتماوں سے ریلیٹیڈ ہم کہانیاں سنائیں گے اور چاچا کے فیکٹ پر صرف ہم ایشور سے جوڑے چمتکار سنائیں گے آپ کیا بولتے ہو مجھے بتانا ضرور میسج کر کے جیسا آپ بولو گے نتین ویسے چینج کر دے گا دونی چینل اپنے ہی ہے نا ملکہ کوئی پروز کے تو مانگ کے چلا نہیں رہو میں تو ٹیفنی اور سیلوسکی ٹیفنی گولر کی ہے جو گیارہ سال کی ہے جس کا ایک آٹھ سال کا بھائی ہے سیلوسکی وہ گڑیا ہے جس کو اس نے نام دیا ہے سیلوسکی ویسے تو دول ہی تھی لیکن جب سے اس نے نام دیا ہے تب سے وہ بات کرنے لگی بات سن کر آپ کو عجیب لگے گا لیکن ہاں بچے اکثر جب دولز یا کچھ پیٹس وغیرہ خریدتے ہیں تو وہ ان سے بات کرتے ہیں مطلب ایک منٹ میں آپ کو کرریکٹ کر دیتا ہوں بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہم سے بات کر رہے ہیں لیکن اس کو کسی نے سن بھی لیا تھا گھر میں ٹیفنی اور یہ سیلوسکی آپس میں کچھ بات کر رہے تھے تو اس کے ہی پریوار کے کسی میمبر نے ان کے گھر میں دو ایک جنے اور رہتے ہیں جو کی اس آرٹیکل میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں انہوں نے ان کے ممی پاپا سے کہا کہ ہم نے اسے ٹیفنی کو کسی سے بات کرتے ہوئے سنا ہے ممی پاپا آئے اس سے پوچھا کہ بیٹا فون پر کسی سے بات کر رہے تھے اس نے منع کر دیا نہیں میرے پاس فون ہے ہی نہیں آپ کا موبائل وہاں رکھا ہے اور میں تو روم میں بیٹھی تھی اس سے بات کر رہے تھے تو اس نے بتایا سیلوسکی سے پاپا نے پوچھا سیلوسکی کون ہے آپ کی نئی فرینڈ اس نے ڈال کی طرف اشارہ کر رہا ڈال اس وقت چیئر پر رکھی ہوئی تھی رکھی ہوئی نہیں تھی صحیح کر دیتا ہوں چیئر پر بیٹھی تھی پاپا نے اسے دیکھا اور کہتے ہیں کہ پہلی بات تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ وہی ڈال ہے جو ہم نے ابھی خریدی ہے کچھ دن پہلے کیونکہ اتنی بڑی نہیں تھی یہ یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہو تو ٹیفنی کا یہ کہنا کہ ہاں یہ روز تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے پاپا کو ایک دم ہسی دلا دیتا ہے اچھا بیٹا مطلب ہماری گڑیا تو ابھی لمبی ہوئی نہیں لیکن گڑیا کی یہ جو آرٹیفیشل گڑیا ہے یہ بڑی جلدی لمبی ہو گئی بیٹا تیری ہائٹ بڑھے گی تو انسان ہے یہ ڈال ان کی ہائٹ نہیں بڑھتی ہے اس نے کہا اس کی بڑھتی ہے اور آپ سیلوسکی کو اس طرح سے مت بولو اسے گستہ بڑی جلدی آ جاتا ہے یہ برا مان جاتی ہے پاپا نے کہا اچھا تیری برا ماننے کے بعد کیا کرے گی پاپا یہ اپنا نا فیس چینج کر سکتی ہے اس کا فیس بڑا عجیب سا ہوتا اور اس کے جدانت ہیں نا بہت بڑے بڑے ہیں نوکیلے ہیں پاپا نے ہس کر کہا کہ بیٹا تُو دھیان سے دیکھ دول کتنی پیاری ہے کتنی سندر ہے اس کو کہاں سے تُو درہاونی بول رہی ہے کون تیرا کوئی یہ اُلٹی سیدھی باتیں بتا رہا ہے ایک کام کر اپنا پڑھائی ہو گیا ہو تو چل آج باہر چل کے گھنگے آئیں گے اس نے کہا میں اس کو بھی لے لیتی ہوں پھر بعد میں اسے برا لگتا ہے پاپا نے کہا تیرا بالکل ہی سمجھ نہیں آرہا ہے اس کی ممہ نے سمجھایا کہ گلز میں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا ہماری کوئی اگر فیوریٹ چیز ہے تو ہم اسے لے کر چلیں گے ساتھ میں لے لے بیٹا اپنی ڈال کو لے لے اس نے ڈال لیا اس کا بھائیہ پہلے سے گاڑی میں تیار تھا پاپا کا یہ آئسکرین کھانے چلیں گے یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے جب یہ گاڑی میں بیٹھے تو سیلوسکی نے سیلوسکی کو دیکھا دھیان سے سننا جو ٹیفنی کی گودی میں سیلوسکی ہے اس نے سیلوسکی کو دیکھا جو پڑوس میں لڑکی رہنے آئی تھی اس کے ممی پاپا نے بھی یہ چیز نوٹس کری کہ یہ جو لڑکی ان کے برابر میں رہنے آئی ہے جو کہ ابھی دور پر ہی کھڑی ہے اور ایک ہائے کر رہی ہے یہ بلکل ہماری ڈال کی شکل کی لگ رہی ہے اس نے اگدم کھاڑی روکی اور پھر بولا ان سے کہ آپ ابھی آئے ہو رہے ہیں ہاں میں آپ کو جانتی ہوں کیا ان کے پاپا نے کہا کہ ایک چیز ہمیں بڑی عجیب لگ رہی ہے برا مت پانی ہے کہ لیکن جو میری گودیہ ہے مطلب میری جو بیٹی ہے ٹیفنی نام ہے اس کے پاس ایک ڈال ہے اس کا فیس آپ سے بہت مل رہا ہے اچھا کہ کیسی بات اگر آپ دکھاؤ ذرا کونسی ڈال ہے تو اس نے چھپا لیا ٹیفنی نے اس کو سیلوسکی کو چھپا لیا بیٹا دکھاؤ تو سی مجھے میں ابھی تو دیکھوں کہ میں اگر ڈال ہوتی تو کیسی دکھتی اس نے کہا نہیں میں نہیں دکھاؤں گی اور مجھے منا کیا ہے کس نے منا کیا ہے ممی نے پاپا نے سب نے کہا بیٹا دکھاؤ تو سی آپ کے پڑوس میں آئی ہیں دیدی اس طرح سے بات نہیں کرتے ایک بار دکھانے میں کیا دکھت ہے دکھاؤ اپنی ڈال کو اس نے کہا نہیں مجھے منا کیا ہے سیلوسکی نے کہ اگر دکھایا تو وہ پاپا کو ہرڈ کرے گی پاپا کو پریشان کرے گی تمہاری گڑیا اب یہ سب لوگ بہت تیز تیز ہسے جو ان کی نیور ہے اس سے پوچھا اس کا نام کیا ہے اس نے بتایا سیلوسکی آپ جو ہماری گڑیا ہے اسی کا نام بول رہے ہو یہ آپ اچھا مزا کر رہے ہو کہہ رہی نہیں جب اس نے بولا نا کہ میری ڈال کا نام سیلوسکی ہے اور یہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی آپ کو دیکھنا نہیں چاہتی مجھے تب ہی عجیب لگ گیا تھا کہ شاید میرا اسے نام پتا ہے لڑکی کو اسی لئے اس نے اپنی گڑیا کا نام ایسا رکھ دیا تو اس نے کہا میں آپ کو جانتی ہی نہیں ہوں اور میں نے یہ نام پہلے رکھا ہے اور واسطہ میں اس نے یہ نام پہلے رکھا تھا مہمی پاپا سے سب سے کہا اس نے کہ سیلوسکی کو گصہ آ رہا ہے اسے گھر چھوڑ دو کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے اس کے ساتھ جب یہ اس طرح سے گھر راتی ہے پاپا نے کچھ نہیں سوچا کہ کیا ہوگا بعد میں اور اس نے جو کیا ہر کوئی پتا کرے گا بلکل کرے گا انہوں نے گاڑی کی رفتار بڑھائی ان سے بائے کرا وہ جو ان کے پڑوس میں لڑکی آئی تھی سیلوسکی جو رہنے آئی تھی اور جو انسان تھی اس سے بائے کیا گاڑی کی رفتار بڑھائی اور گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے گاڑی میں سے اس ڈال کو باہر فینک دیا یہ خوب دیر تک چلاتی رہی روتی رہی لیکن اس نے گاڑی نہیں روکی بلکل ٹھیک کرا اس طرح سے اگر کوئی زیادہ ہی لگا ہو جائے نا تو ایکشن لینے ہی پڑتے ہیں پتا نے گصے میں کہا کہ اب جو تمہاری یہ سیلوسکی تھی نا اب گئی تمہاری لائف سے اب صرف پڑھائی پہ دھیان دو کھیل گور پہ دھیان دو تم بلکل ہی بدلتی جا رہی تھی اس نے وہاں کسی بھی چیز میں من نہیں لگایا کوئی آئس کریم نہیں کھائی کوئی ڈینر نہیں کرا کچھ نہیں اور یہ بہت روئے جا رہی ہے کہ وہ آپ نے غلط کر دیا جب یہ گھر پہنچے تو سیلوسکی جو تھی وہ دروازے پر بیٹھی تھی جو ڈال ہے وہ دروازے پر تھی یہاں ماتا پتا کو عجیب لگا کہ یہ یہاں تک کیسے آئی یا تو کسی نے مزاک کیا ہمارے ساتھ جو جانتا ہے ہمیں اور اس نے گڑیا پہ اٹھا کر یہاں تک رکھ دیا کچھ تو گڑ بڑ ہے اس ڈال کے ساتھ سیلوسکی کا ایک ہاتھ جو ہے وہ ہلکا سا کٹا ہوا تھا مطلب اس طرح سے لائن تھی یہ سب اسے اٹھا کر تین سوال ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے یہ یہاں پر کیسے آئی اس کے ہاتھ پہ یہ نشان کیسے آیا اس کا چہرہ بڑا عجیب سا کیوں لگ رہا ہے تب ہی پڑوس میں کچھ شور سا ہوا اللہ سمجھ گئے اگدم سے یہ بھی وہاں دیکھنے گئے کیا ہوا سب کچھ ٹھیک ہے تو پتہ پڑتا ہے جو سیلوسکی یہاں لڑکی رہتی ہے نا نہ جانے وہ کوئی سبزی یا فروٹ وغیرہ کٹ رہی تھی گلتی سے اس کا بھی ہاتھ ویسے ہی کٹا جیسے اس گڑیا کا یہاں کہیں یہ بات نہ کہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کی ایک جان پہچان میں فادر تھے انہیں کال کر کے بتایا یہ گھر آ چکے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا مطلب چیر اپ کر کے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ کے جو ہاتھ میں خروچ آئیے ٹھیک ہو جائے گا کسی چیز کی کوئی ضرورت ہو تو ہمیں بتائیے گا ہم آپ کے پروس میں ہیں گھر پر آ کر بتاتے ہیں اس فادر کو کال کر کے یہ ساری باتیں انہوں نے کہا صرف اتفاق ہے گوڑ آپ کی رکشہ کریں گے کوئی پرابلم نہیں ہے نام ایک ہو سکتے ہیں بھئی ہزار نام ایک ہو جاتے ہیں اتفاق ہے کہ گھڑیا کا نام اور اس پر اس کا نام سیم ہے بٹیا کا لیکن اس کے ہاتھ میں جو ہوا ارے یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے آپ چیزوں کو آپ اس میں ملاو نہیں ان کے پاپا نے اس گھڑیا کو دھیان سے دیکھا اور پھر گصے میں کیا بولتے ہیں کہ اس اب شگن اس منہوس گھڑیا کو گھر سے باہر کرنا پڑے گا اور اس میں آگ لگا دوں گا میں ٹھیک ہے آج آج تم اسے رکھ لو کل میں اسے گھر سے باہر بیٹھا کر آگ لگا دوں گا اس میں تب ہی چلانے کی آواز آئی ایک دم سے انہوں نے باہر جا کر دیکھا تو ان کے پیڑ میں آگ لگی ہوئی تھی یہاں ان کا ڈر کے مارے حالت خراب ہو گیا سب کا پیڑ پی سے وہ جو پودھا جو تھا وہ نہ جانے کیسے جلا کسی کو نہیں پتا اچھا کاسا پودھا اور جس پودھے پر اوس ہو وہ جل کیسے جائے گا رات کا وقت ہے یہ اس وقت اس نے آ کر اس پر پانی بانی ڈالا پھر اس گھڑیا کو دیکھا تو وہ گھڑیا ہلکی سی اسے مسکراتی ہوئی دیکھی اس آدمی کو آج ڈر لگا اس نے فادر کو فون کر کے کہا کہ آپ ابھی آئیے اور جو بات ہے میں فون پر نہیں بتا سکتا لیکن کوئی سمسیہ بہت بڑی ہے فادر وہاں سے چلے انہیں آنے میں تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ لگا ڈیڑھ گھنٹے سے پہلے اس گھڑیا سیلوسکی نے دو بڑے کام کر دیئے پہلا ٹیفنی کو جیسا اس نے کہا تو ٹیفنی کو وہ کرنا پڑا اس نے سیلوسکی کو کافی دیر تک پانی کی بالٹی میں رکھا جہاں سے سننا اور ایسا اس کے کرنے کی وجہ سے وہ جس سیلوسکی وہاں پریشان تھی اس کو آرام ملا کیسے کیوں کیا نہیں پتا کچھ بھی دوسرا اس کے جو پتہ ہے ان کے پتہ کو وہ ہر جگہ دکھ رہی تھی گھر میں یہ گھڑیا کے روم میں نہیں تھے لیکن انہیں بڑا عجیب لگ رہا تھا اور ہاں یہ جو پیڑ میں ان کے آگ لگی تھی یہ کسی نے آس پاس کے مددگار نے کمپلینٹ کر دیا تھا تو یہاں پر ایک مہلہ پولیس اور ایک میل پولیس بھی آ گئے تھے ٹھیک ہے انہوں نے آکے دروازہ کٹکایا پوچھا اس سے کہ یہاں پر آگ کیا سے لگی تھی کیا ہوا تھا اب سب ٹھیک ہیں سب گھر کے لوگ سیف ہیں اس نے کہا سب سیف ہیں لیکن آپ اس گھڑیا کو لے جاؤ اور کہیں پھیک دو انہوں نے کہا ہم پولیس میں ہیں ہم یہ کام نہیں کرتے کہ گھڑیا کو لے جاؤ اور وہاں پہ ایک دو اور کیوں لے جائیں انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ شرابت ہے اور اس نے ہمارے گھر میں بڑا مطلب اُتھل پتھل مچا رکھ کی ہے انسپیکٹر صاحب نے ہس کر وہ جو ان کے بیلٹ کے پاس ایک چھوٹا سا ڈنڈا ہوتا ہے وہ نکال کر کہا کہ آپ یہ رکھ لیجئے اگر شیطانی کرتی ہے تو ڈنڈے سے آپ سکا دیجئے گا اور ہسنے لگے تب ہی کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے وہ جو انہوں نے ایک ڈنڈا کورنر سے پکڑ رکھا تھا روڑ والی سائٹ سے وہ اتنا زیادہ گرم ہو گیا کہ انہیں ہاتھ سے ایک دم چھوڑنا پڑ گیا ان کے پتا نے پوچھا کہ کیا ہوا یہ ابھی کیا ہوا آپ کو اب جو مہیلہ پولیس میں تھی انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا آپ نے اس طرح سے ایک دم اسے چھوڑا کیوں تو بتاتا ہے کہ پکڑنے لائک نہیں تھا یہ اتنا زیادہ گرم ہو گیا اس میں سے انہیں ہلکا ہلکا دھوان سا نکلتا دکھا اب یہاں فادر آ چکے تھے فادر نے جب یہ ساری چیزیں دیکھی محسوس کری اور سنی تو کہتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں رکھ سکتا اور جو پڑوس میں آپ لڑکی بتا رہے ہو سلوسکی اس سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی گھر پر نہ رکے آپ سبھی کو چرچ چلنا ہوگا ابھی یہ لوگ ساڑھے تین چار گھنٹے تک جبکہ چرچ پندرہ منٹ کی دوری پر تھا چار گھنٹے تک چرچ نہیں پہنچے تھے جو سلوسکی گھر پر گڑیا انہوں نے چھوڑی تھی ان کی گاڑی بار بار گھوم کر ان کے گھر کے آس پاس ہی آتی تھی جو یہ چلا رہے ہیں اور یہ جان بوچ کے نہیں آ رہی تھی ان کا کچھ نہ کچھ کام رہ جاتا تھا ایک بار پتہ کا فون رہ گیا تو گاڑی واپس یہاں ہی آئی ایک بار جو یہ چرچ سے آئے تھے جو فادر آئے تھے ان کا جو وارٹر ہوتا ہے یہ گلتی سے بیٹ کے پاس رکھا رہ گیا تھا تو واپس لینے آئے تھے اس سے پہلے جو مما ہے وہ چرچ میں فادر کو کچھ اس ڈال کے بارے میں جو بتانا ہے جو ایک ڈال کے ساتھ چیز آئی تھی چھوٹی سی گفٹ جو تھا مطلب ڈال کے ساتھ ہی خریدا تھا چھوٹا سا وہ بھی چرچ لے کر چلتے ہیں اس لیے مطلب کسی نہ کسی کام کی وجہ سے گھر پر انہیں واپس آنا پڑ رہا تھا چار گھنٹے ہو گئے جب یہ چرچ پہنچے وہاں جن سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ اسے بھی لے کر آؤ یہ کیونکہ پولیس ساتھ میں چل رہی تھی اس لیے اس بات کو آرٹیکل کو سب کے سامنے اچھے سے لا پائے دونوں کے گھر بدل گئے تھے ٹیفنی کے گھر میں وہ جو برابر میں رہتی ہے سیلوس کی لڑکی اوریجنل جو انسان ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی اسی کرسی پر جہاں پر اس گڑیا کو چھوڑ کر گئے تھے اور پڑوس کے گھر میں جہاں پہلے سے وہ لڑکیاں رہتی ہیں ان کی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اس کی ڈال دونوں کے گھر بدل گئے انسپیکٹر صاحب نے جب پوچھا ان سے کہ یہاں جو ڈال تھی وہ کہاں ہے تو اس نے بتایا کہ میں ہی بیٹھی ہوں جب سے یہاں ادھر کوئی ڈال نہیں تھی آپ کا مانسک سنتولن ٹھیک نہیں ہے آپ ایک کام کریے ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھئے آپ بھی چرس چلو یہ اچھا کام کیا پولیس نے پڑوس میں جا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر تب سے ڈال ہے تین دن سے یہی رہ رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کوئی لڑکی آکے رہی ہی نہیں یہ ڈال تو ہم نے خریدی ہے کیا آپ بیکار کی باتیں کر رہے ہو آپ یہ جو برابر میں لوگ رہتے ہیں ٹیفنی جو گیارہ سال کی لڑکی ہے یہ اس کی ڈال ہے آپ نے کیوں خریدی ارے کیا ہم ڈال نہیں خرید سکتے ہم نے تین دن پہلا خریدی اور یہ ہماری ڈال ہے تو وہ جو لڑکی برابر میں رہتی ہے وہ کون ہے اور انہوں نے کہا ہم اسے جانتے ہی نہیں اور کمال کی بات دیکھئے کہ اس کا سمان وہ جو انسان ہے نا اس کا سمان بھی ان کے گھر پر ملا یعنی وہ ان کے گھر پر شفٹ ہوئی تھی یعنی ٹیفنی نے کوئی ڈال خریدی ہی نہیں تھی یعنی یہ جو پولیس ہے یا اس کے ممی پاپا ہیں جو فادر ہیں سب مورک ہیں لیکن اسے لے کر چرچ پہنچے تو وہاں فادر نے کہا کہ اس گڑیا کو میں نے نو سال پہلے دیکھا تھا اس کو دوبارہ تیار کیا گیا ہے اس کے کپڑے بھی بدلے ہوئے ہیں اس کا چہرہ بھی بدلا ہوا ہے ہلکا فلکا تو اس میں چینجز کیا گیا ہے کہ لوگ اسے نہ پہچانے لیکن ہماری نظر اور ایشور کا آشروات ہمیں ایک بار دیکھ لیں تو بھول نہیں سکتے اور ایسا ہی ہوا تو یہاں فادر نے بتایا کہ یہ ڈال کمپلیٹ نہیں ہے اس کے ہاتھ میں جو آپ پینسل دیکھ رہے ہونا اس کا آدھا بھاگ دوسری ڈال کے ہاتھ میں ہے وہ ہمارے پاس آج بھی ہے انہوں نے ایک جگہ دکھائی جہاں پر اس کو رکھا ہوا تھا اس ڈال کو اس ڈال کے ساتھ جب رکھا گیا تو وہ پینسل ایک طرح سے پوری ہوئی اور وہ ایک الگ ایمیج دکھنے لگ گئی کہ اچھا یہ دکھنے میں یعنی ایسی لگتی ہے ٹیفنی جو ہے اس نے دو بار آدمیوں کی آواز میں بات کری گیارہ سال کی لڑکی نے کہ مجھے باہر رہنے دے یہاں ان کو جیسے کہتے ہیں نام اتارا ہوا مکتی ملی لیکن یہ جو لڑکی آئی تھی سیلوسکی یہ تقریباً تقریباً دو ڈھائی مہینے تک جو یہاں پر مہیلہ پولیس نہیں آئی تھی ان کے ساتھ رہی کیونکہ وہ عجیب سا ویوار کر رہی تھی جیسے گڑیوں کا ویوار نہیں ہوتا جیسے کہ ہم نے اس کا ہاتھ ایسے سیدھا کر دیا تو اس کا سیدھے یہ جب تک آپ نیچے نہیں کر رہے تو اس میں اس طرح کی حرکتیں کچھ آ گئی تھی کچھ ڈاکٹر سے ملے تھے انہوں نے کہا ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کوئی بیماری کچھ ہے ہی نہیں لیکن یہ جس طرح سے بیہیو کر رہی ہے یا جیسے ہم ایسے کھڑے کر دیا اسے ایسے کر دیا تو وہ ایسے ہی کھڑی ہے تین مہینے تک یہی جو مہلہ پولیس تھی انہوں نے اس کی دیکھ بال کری اور تین مہینے بعد یہ اس ایک عجیب سیواتاورن سے باہر آئیں کہتے تھے کہ جیتی جاگتی ڈال تھی یہ دیکھنے میں تو تھی ہی ڈال جیسی بلکل سندر بہت پیاری اور انہوں نے اپنے آپ کو اس ڈال کی زندگی میں ہی شامل کر لیا تھا اور یہ کہانی یہ آرٹیکل میں پتہ کیوں بتا رہا ہوں سننے میں آیا کہ اب وہ چرچ تھوڑی سی شیفٹ ہوئی ہے نا تو وہاں سے بہت سارا سمان مس ہو گیا ادھر ادھر کرنے میں بہت سے لوگوں نے بیمانی کر دی کچھ سمان پہنچا کچھ نہیں پہنچا تو یہ ڈال بھی مسنگ ہے اب ابھی آپ نے کوئی نئی ڈال خریدی ہے دیکھ لے نا کیونکہ اگر یہ سیلوس کی ہوئی تو اگلا آرٹیکل آپ کا ہو سکتا ہے آج کی کہانی میں اتنا ہی آج کی کہانی کیسی لگی بتانا ضرور اچھی لگی تو پلیز لائک کریے شیئر کریے کومنٹ میں لکھئے گا ہرار مہ دیر جائے بھولے نا میرا نام نتن ہے ملاقات کروں آپ سے اگلی ویڈیو میں اور ایک منٹ ایک چیز بتاؤں سیلوس کی کی پہچان جب اسے اس جگہ رکھا گیا تھا نا تو اس نے بلو کلر کا جینس اور ایک گری کلر کا شرٹ اور ایک اس کے اوپر جیکٹ پہن رکھا ہے جو آپ نے ڈال خریدی ہے ایک پر چیک کر لینا تنہیواد